محمد علی مرزا صاحب اب ان کی وجہ سے ممکن ہے اور بھی آ جائیں میدان میں اگر ان کا حشر دیکھ لیا پہلے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور ہوتا ہے تو بعد میں بھی ممکن ہے کوئی جورت کریں لیکن ایک خاص اپنا ان کا متعلیہ ہے مزاج ہے اور سب سے زیادہ جو انہوں نے اپنا موضوع سب سے خطرناک موضوع چونا ہے وہ یہ ہے کہ فرقوں کے اندر جو موجودہ مسائل ہیں ان کے اپنے بقول کے فرقوں کی انجنیرنگ یا فرقوں کی جو شناخت ہے ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں جس وجہ سے فرقہ واریت ہے یا فرقہ بازی ہوتی ہے اور وہ پہلو اور یہ اس لئے خطرناک ہے کہ سب سے زیادہ حساس موضوع مذہب ہوتا ہے اور مذہب میں بھی دین سے زیادہ حساسیت فرقے کے اوپر ہوتی ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ مثلا پاکستان میں توحید کے بارے میں کتنی گمراہی پائی جاتی ہے کوئی مسلک کا کوئی آدمی نہیں بولتا علنی توحید کے خلاف شرک کفر بیان ہوتا ہے ممروں پہ بیان ہوتا ہے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کفر و شرک سے مذہبی مجالس اور مذہبی محافل حتی افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ شیعہ مجالس میں بھی بعض نامنے ہاتھ ایسے وہی اشباہ ناس جن کو عالم کہتے ہیں وہ آ کر بھی کفر و شرک سے دریغ نہیں کرتے اور سری بول جاتے ہیں نسیریت بیان کرتے ہیں غلوب کرتے ہیں اور یہ سب سنتے ہیں تفریح بھی لیتے ہیں کوئی بھی ان پر اتراز نہیں کرتا جو دین کی جڑ ہے یہ چونکہ دین کا مسئلہ ہے یہ فرقوں کا نہیں ہے توحید دین کی بنیاد ہے فرقوں کی بنیاد توحید پر نہیں ہے فرقوں کی بنیاد شخصیات پر ہے فرقوں کی بنیاد اپنے اکابرین پر ہے فرقوں کی بنیاد اپنے اپنے مخصوص طریقے پر ہے اس لئے کسی فرقے کو کوئی حساسیت نہیں ہے اور یہ طبقہ فری اس پر نہ کوئی کیس کرتے ہیں نہ ان کے اوپر کوئی اف آئی آر کٹتی ہے نہ ان کو کوئی جواب دیتے ہیں نہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں بالکل مطمئن ہیں جیسے توحید سے کسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نوزو بللہ یہ ایک صورتحال ہے لیکن فرقے کے اوپر سب کی صورتحال ہے آپ مثلا فرقوں کے اندر جہاں جہاں حساسیت ہے جن کی جس کے اوپر ذرا سا اشارہ بھی کر دیں آپ تو وہ بخلا اٹھتے ہیں اور یہ بزرگوار یہی کام کر رہے ہیں فرقوں کے مقدسات انہی کے کتابوں سے نکال کر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے انہی کے کتاب سے نکال کر انہی کے کتاب سے ان کے فرقے کے کوئی ضعف ہے تو وہ نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے قائدہ تن تو یہ ہونا چاہیے کہ میرے خیال میں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے سب کو کہ یہ اپنا اتنا وقت نکال کے ہر فرقے کی کتاب پڑھتے ہیں اور ہر فرقے کی کتاب میں اس میں سے وہ نکال کے باتیں ان کو دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے کتابوں کے اندر یہ مسئلہ ہے اور یہ درست نہیں ہے لیکن جی علی بھائی نیسٹ کوسچن ہے کہ آپ نے ایک لیکچر میں کہا ہے کہ شیجہ کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ایک گار میں ہیں اس عقیدے کا کوئی ریفرنس ہے یا بتا دیں یہ اتنا انگامہ اٹھایا ہوئے انہوں نے اس بات کے اوپر مجھے بتائیں کہ بجائے یہ سوال کرنے جو آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں ان کو بتائیں آپ بتائیں کہا ہے آپ کے امام مہدی جن کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں آپ بتا دیں وہ تو علی نکوی صاحب کے ساتھ میں لائف سیشن میں آیا تھا اور وہاں میں نے بتایا تھا بلکہ علی نکوی صاحب نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ ایک غار نما جگہ ہے انہوں نے اس جگہ کا نام بھی بتایا تھا آپ یوٹیوب کے اوپر اس پہ گوگل پہ بھی جا کے سرچ کریں کہ جہاں وہ عرضیاں بھیگتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی مارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہاں پہ چھپے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے نکلیں تو ٹھیک ہے آپ نے کان یوں پکڑنا ہے یوں پکڑنا ہے الٹی میٹی وہ غار میں ہیں دنیا میں کئی موجود ہیں کہاں پہ ہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور وہ ہماری نظروں سے اوجل ہیں اصل مقدمہ یہ ہے آپ اس کے آگے بھی چلائیں نا مقدمے کو آپ وہی کام کر رہے ہیں جو صحیح مسلم حدیث ہے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جس طرح یہ دو انگلی ہیں نبیل اسلام نے درمیانی اور یہ والی انگلی جھوڑی ایک بندہ میرے پاس آگیا وہ کہنے لگا کہ مجھے بتائیں وہ کون سی دو انگلیاں آپ نے جھوڑی تھی میں نے کہا انگلیاں جھوڑنا حضور کا مقصد نہیں تھا بات سمجھانا مقصد تھا لہٰذا امام بادی کے بارے میں شیعہ کا یہ قیدہ ہے کہ وہ گیار میں امام کے بیٹے ہیں ان کو غائب ہوئے بارہ سو سال ہو چکے ہیں وہ غار میں ہیں یا کسی انڈرگراؤنڈ جگہ کے اوپر ہیں یا پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں یہ سانوی چیز ہیں یہ بھی چیزیں اگزیسٹ کرتی ہیں اور یہ اپنی عوام کو اب ایڈوکیٹ کریں یہ وہ مستامل عقیدہ ہے جو عوام الناس کے اندر شیعہ کے اندر پایا جاتا ہے اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ کوئی جگڑا نہیں ہے کہ غار میں ہیں یہ باہر ہیں یہ بات ہی نہیں ہے بات یہ کہ امام غائب کو مانتے اور میں نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ اگر امام ہے تو ہم تو ان کی بیعت کرنا چاہتے ہیں ہمیں ان کا وارسیب نمبر یا فون نمبر مل جائے تو اس پہ کاری گستاقی ہوگی ہے اچھا تو مجھے بتائیں اگر کوئی آپ سے آ کے یہ پوچھے کہ امام علی رضا کا مزار کا اڈریس مجھے چاہیے تو آپ تو بڑی باتیں کھول کے بتائیں کہ مشہد میں ہے ایران میں ہے یہ راستہ ہے تو یہ گستاقی نہیں ہے اڈریس پوچھا ہے نا اس نے تو آپ ان کو بتاتے ہیں تو اسی طریقے سے جو بندہ زندہ ہے نا اس کا بھی اڈریس پوچھا جاتا ہے اور اس کا فون نمبر پوچھا جاتا ہے اس میں گستاقی کہاں سے ہو گئی ہے یہ کہانیے کہانیے چھوڑے پڑھے لکھے لوگوں میں آپ کا واسطہ پڑھا ہے اگر مزار کا اڈریس پوچھنا اور بتانا گستاقی نہیں ہے اور ایک بندہ جس کو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ زندہ ہے دنیا میں مدود ہے اس کا فون نمبر پوچھنا اس کو کونسی گالی ہو گئی ہے وہ کونسی گستاقی ہو گئی ہے آپ کی اکل نہیں کام کرتے نیچ جیلی بھائی نیچس قویسٹن ہے اسلام علیکم میرا ایک سواد ہے کہ لوگ مزاروں پر جاتے ہیں اور ان کی بات پوری ہو جاتی ہے مسلم تو آپ مسلم میں نے بتا لیا انہوں نے بتانا تھا تو بات پوری ہونا تو اس بات کی دلیل نہیں ہے وہ تو لوگ گرجوں میں بھی جاتے ہیں مندروں میں بھی جاتے ہیں ان کی بھی مندتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں وہ اللہ پوری کر رہا ہوتا ہے تو میں آپ کو بیض رکھتے تو ہوں ایک مندت میری ہے وہ آپ پوری کروا دیں کسی مزار پر جا کے کہ میری خواہش ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر نبیل اسلام کی شان کے خلاف چڑھی ہوئی ہیں وہ آنے واحد میں ڈیلیٹ ہو جائیں یہ میری خواہش ہے دنیا کے جس مزار پر یہ آپ جا کے مند مانیں پوری ہو میں آپ کے ساتھ جا کے وہاں دیکھ دوں گا چلو ٹین کیامل تک جی اگے ٹرو تیجے نہ ہو یا نہ ڈیلیٹ اور اے اتھے مند مانوں کے حضرت فلانی تاریخ تک اگر یہ پوری نہ ہوئی دے تو اڑا مزار میں ہیں انہوں شادہ دے رتبے تک پچھا دے آؤ اگر ٹرو اگلا سوا جی علی بھئی نیس کرچن ہے چیتان ہمارا کھلا دشمن ہے تو پھر اس نے آئیتل کرسی والا وظیفہ کیسے دے دیا وہ اس نے وظیفہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ کو خوش کرنا چاہنا تھا اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا تھا صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو رہنہ نے اسے پکڑ لیا تھا انسانی شکل میں جب وہ آیا تھا تو اس نے وہ ایک مدنی رشوت جسے کہہ لیں آپ اس کے طور پر وہ دیا تھا وہ آپ پورا پڑھے تو سیدہ اس کے اوپر میری ایک تفصیلی ویڈیو بھی ہے کہ کیا شیطان نیکی کا بھی کسی کو کہہ سکتا ہے تو اس میں میں نے اس واقعے کو بھی اور چیزوں کو بھی ڈسکس کیا تھا سیدنا باس ابن علی کے متعلق تفصیل سے بتا دیں اس کے لیے میرے بھائی کوئی آپ شیعہ کی ہسٹری پڑھنے زیادہ تر تفصیل تاریخی تو وہیں ملتی ہے ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت علی کے وہ بیٹے تھے اور کربلا میں سیدنا حسین ابن علی کے ساتھیوں میں وہ شہید ہوئے اور انہی اباس علم بردار کہا جاتا ہے اور یہ آپ کو شیعہ کے جو گھروں میں وہ جو پنجے اور ہاتھ نظر آتے ہیں وہ انہی کی نسبت سے لگائے ہوئے ہیں بس یہی رہ گیا ہے حالانکہ یہ ان کا کوئی پنجہ نہیں ہے نہ اہل بیعت نے کبھی یہ سٹیل کے یا یہ لوئے کے پنجے بنا بنا کے تو لگائے ہیں ان چیزوں کا کیا لینا دینا اگر لگانا تھا تو اللہ کے نبی کا ہاتھ کی شبینہ بنا کے اہل بیعت لگاتے جس کے بارے میں قرآن میں ہے اے نبی جو غزوہ حنین کے موقع پر آپ نے کنکرییں بھینکی تھی بارہ ہزار کا مسلمانوں کا لشکر مقابلہ نہیں کر سکا قبیلہ وازن کے تیروں کا صرف اسی بندے حضور کے ساتھ رہ گئے واضح شکست ہو گئی حضور کا بس مرزہ ظاہر ہوا حضور نے ایک ایسے مٹھی یہ ایک مٹھی کنکریوں کی بھاڑھ کے ان کی طرف پھینکی وہ سارے اندھے ہو گئے صحیح مسلم میں پوری تفصیل ہے قرآن میں بھی ذکر ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے نبی جو کنکری آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے تو پھینکی نہیں تھی وہ اللہ نے پھینکی تھی جبکہ آپ نے پھینکی تھی سورہ فتح میں آیا کہ یہ جو درست کے نیچے بیعت کر رہے ہیں نبی تمہاری اللہ ان سے راضی ہوا ہے ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے حالانکہ وہ رسول اللہ کا ہاتھ تھا یعنی رسول اللہ on the behalf of God بیعت لے رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا تو پنجہ میں نے تو نہیں کہیں لگے ہوئے دیکھا تو یہ جذباتی چیزیں ہیں جب دین کی روح نکل جائے نا پھر دین میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جھنڈیاں کپڑوں میں دین ناروں میں دین جھنڈوں میں دین رنگوں میں دین یہ سارا ہو جاتا ہے